ہیلو ایبریوان ویلکم ٹو می چینل جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور دوسروں کی خوشی کا خیال رکھیں اپنے گھر کو صاف رکھنا اس بات کو سب سمجھ سکتے ہیں اور ہم سب اپنے اپنے گھر کو صاف کرتے بھی ہیں گھر کے باہر کچھ چلکہ پھینکنا یا کسی قسم کا کورا پھینکنا یہ سمجھنا کافی مشکل ہوتا ہے یہاں کوئی بھی اپنے گھر کے باہر یا سڑکوں پر کسی قسم کا گن نہیں پھینک سکتا نہ گھر کا کورا کرکت باہر پھینک سکتے ہیں کیونکہ ایسا کرنے والے کو یہاں ٹکٹ مل جاتی ہے یعنی فائن ہو جاتا ہے اپارٹمنٹ والوں کی طرف سے گھر کے باہر کے فرش کو صاف کرنے کے لیے آتے ہیں اور ہر روز صاف کر کے چلے جاتے ہیں اردگرد رہنے والے سب لوگ سامنے ٹریش کرتے ہیں اپنے گھر کا سارا ٹریش آپ کھلا ہوا نہیں پھینک سکتے اسے کسی شاپنگ بیگ میں ڈال کر اچھے سے باندھ کر پھینکا جاتا ہے ادھر رہنے والوں کے لیے کوئی حران کن کرنے والی باتیں نہیں ہیں سارا ٹریش اچھے سے باندھ کر پھینکنا ضروری سمجھا جاتا ہے باہر ایک کاغذ بھی نہ گرے اور یہاں سے ٹرک والے ہر روز یہ ٹریش لے کر جاتے ہیں نہ یہ ٹرک والے ٹرک سے اتر کر ساف کرتے ہیں نہ گند کٹھا کرتے ہیں نہ ٹرک پر کورا ہاتھوں سے چڑھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے کورا دان سے ساف کیا جا رہا ہے یہاں کے ایسے ورکر کو بہت اچھی سیلری کے ساتھ گورمنٹ بینفٹ بھی دیتی ہے یہاں کسی مذہب کسی انسان کسی بھی کام کو ہم چھوٹا یا برا نہیں کہہ سکتے یہ سب قانون کے خالاف ہیں بقاعدہ اس پر کاروائی ہو سکتی ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا ہر فرد پر یہاں لازم ہے یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی میرے لیے یہ سب کو جاننا بہت بڑی بات تھی جو میں ویڈیو کے ذریعے دکھا رہی ہوں نہ کبھی یہ سنی نہ کبھی سمجھی تھی یہاں ہر مذہب ہر انسان ہر قسم کا کام کی رسپیکٹ کی جاتی ہے خدا نے بھی اس دنیا میں کسی چیز کو کسی سے کم تر نہیں بنایا خدا کی نظر میں سب برابر ہیں سب انسان انسان ہیں اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے انسان کی عزت کرنا سب سے بڑی انسانیت ہے اب اجازت چاہتی ہوں کل ایک نئی صبح اور نئی ویلوگ کے ساتھ پھر ملیں گے تینکیو ویری مچ اور گوڈ بلیس یو آل